اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سارے خیریت سے ہوں گے میں موجود ہوں جی عویز بھائی کے پاس اسلام علیکم عویز بھائی کیسے ہیں شکر اللہ کا شکر دعائیں ہیں آپ کی اور دوستو ماشاءاللہ سے جیسے آپ سبی کو پتا ہے جو چھت پر دوست شوکین شوک کر رہے ہیں وہ شوک پروموٹ کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے جی اور بڑے اچھے انیملز لوگوں نے چھتوں پر رکھے ہوئے ہیں تیار کرتے ہیں تو جن میں سے عویز بھائی بھی ایک ہیں عویز بھائی سب سے پہلے اپنے کجلے کے بارے میں بتائیں ماشاءاللہ سے دانتوں سے کیا ہے بھائی موں سے نہ بھی دوند ہوا ہے تقریباً پندرہ بیس دن ہوئے ہیں پندرہ بیس دن ہوئے ہیں دوندہ ہوا ہے ماشاءاللہ باقی بہت خوبصورت کجلہ ہے جی اس کا فیس دیکھیں ماشاءاللہ سے آپ سبی کافی بڑا فیس ہے کان بہت بڑے ہیں اس کے عویز بھائی کجلہ آپ شروع سے رکھتے آ رہے ہیں جی الحمدللہ بھائی جان مجھے تقریباً پانچ سال ہو گئے شوک کرتے ہیں اچھا اللہ بڑا پیار ہے ان سے بڑا شوک سے پالتا ہوں تو ایکسپیئرینس کجلے کا کیسا رہا آپ کا بہت سر ہے کچھ استاد بغیرہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تھوڑا سا گائٹس بغیرہ کر لیتے ہیں خیق ہے اللہ کا مہمہ لہی ہے ماشاءاللہ باقی لیلے کی خوبصورتیاں چیک کریں اور دوند کے اندر ماشاءاللہ کافی اچھی ہائٹ لیند ہے اویز بھائی نے مینت بھی بڑی کی ہوئی ہے مہندی شندی بھی لگائی ہوئی ہے بڑی خوبصورت لگ رہی ہے بس وہ پیاری لگتی اس لیے تھوڑا سا کر لیتے ہیں ماشاءاللہ اچھا اویس بھائی یہ تو دوند بھی ماشاءاللہ اتنا بڑا مو بڑی باڈی ہے تو یہ چار چھے دان پر تو ماشاءاللہ مزید بڑا ماشاءاللہ ابھی اس نے ہائیڈ بھی دینی ہے ابھی اس نے لینک بھی کرنی ہے ابھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ یہ نیک سال آنے کا انشاءاللہ بہت اچھے وزن کا یہ جانور بنی گا ماشاءاللہ اور اویس بھائی یہ تو ویٹ لائن جتنی مصبوط ٹانگیں ہیں اس کی تو یہ تو یعنی وہ بھرائی والے لیلے ہوتے ہیں جی بلکل تو یہ تو ویسا بنے گا انشاءاللہ ماشاءاللہ جو اس کو اللہ نے مصبوطی ٹانگیں دیں ہیں جتنا مرضی وزن بنائیں اس کے اوپر اس کے ٹانگوں کو مسئلہ نہیں ہوگا بلکل جی تو یہی چیزی ہوتی ہے کجلے کی جو دیکھی جاتی ہے ماشاءاللہ اور دون دمی دیکھیں جی ماشاءاللہ موڈے شوڈے بڑے اچھے بنے ہوئے ہیں اس کے مین چیز یہ خوبصورت ہے کجلہ نا کافی خوبصورت ہے ہنگی مسئلہ کا بادشاہ الحمدلہ ماشاءاللہ تو اویس بھائی نام کیا تھا اس کا اس کا نام ہم نے لکھا ہوا ہے پولا پولا بڑے پیار سے ماشاءاللہ ابھی جی آپ سبی کو بادشاہ بھی دکھائیں گے اویس بھائی کا بڑا خوبصورت بکرہ ہے اویس بھائی خوراک میں کیا دے رہے ہیں اسے اور ان کو تو دو دہین لسی بڑی دینی پڑ دی کجلوں گا اون بھائی سارا کچھ دینا پڑتا ہے صبح جب ہوتی ہے اس کا نازتہ ہوتا ہے تقریباً آٹھ سے دس کلو اس کا لوسن جاتا ہے آگے والے پکتے اس کے بعد ہم اس کو بارہ بجے فری کر دیتے ہیں بارہ بجے کے بعد جیسے ٹائمنگ کے ساتھ سے دی ہوتی ہے اس کو ساری چیزیں جب تین بچتے ہیں تو اس کو دو کلو دہین کی لسی دیتے ہیں اچھا دو کلو دہین لسی دینے کے بعد اس کو ہم نے چٹنی بنائی ہے وہ دینے کی چٹنی ہے جو حاظمے کے لیے بیسٹ ہوتی ہے وہ رات کو بھی دیتے ہیں صبح بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے دینے کے بعد اس کا آرام ہوتا ہے پھر جب بچتے ہیں تو قریباً سات سے آٹھ اس کا بڑا بنایا ہوتا ہے بڑا دینے کے بعد اس کو ہم نے دودھ اور بادام والا دودھ ہم نے بنایا ہوتا ہے وہ دیکھیں کیا بات ہے تو الحمدللہ پھر یارہ بارہ بجے ان کو شکر لگانے جاتے ہیں اچھا بادام والا دودھ اتنے ہیں جی جی الحمدللہ خود چاہے کھائیں نہ کھائیں اس کو دی لیں زبردرزی اور فیس دیکھیں جی کان دیکھیں آپ نے یہ عویس بھئی جب لیا تھا تو اس کی کتنی ایج تھی اور کیسا تھا اون بھائی تب یہ پانچ مدھ کا بچہ لیا تھا میں نے اور بچہ جیسا ہوتا ہے کوالٹی دیکھ کے ہم نے لیا تھا اور بڑے اچھے استاد ہے جن سے یہ پرچیز کیا تھا ہم نے اچھا کیا بات ہے جی اور ان کے اندر ویس بھائی جیسے بھکروں میں ہوتا ہے مختلف چیزیں دیکھیں جاتی ہیں کجلوں کے بھی پوائنٹ ہوتے ہیں ان میں فیس بڑا پسند کیا جاتا ہے اس میں اون بھائی سب سے منیج کیا جاتا ہے تو اس کا جو سٹیٹ پھٹا ہونا چاہیے ٹھیک ہے بڑے بڑے پائے ہونے چاہیے یہ اسی وجہ سے ہائٹ لیتے ہیں آسہ یہ اس کا بڑا معنی رکھتا ہے کانوں کا بڑا معنی رکھتا ہے اس میں نشان پورے ہونے چاہیے بعض ککے ہوتے ہیں بعض دو نشانوں والے ہوتے ہیں بعض پورے نشانوں والے ہوتے ہیں یہ اپنی اپنی کیٹاگری کا کجلہ ہوتا ہے ماشاءاللہ یہ سب کوالٹی ہوتے ہیں ہائٹ لینے والی آپ کو زیادہ نشانوں والے پسند ہے مجھے زیادہ نشانوں والے بھی پسند ہے لیکن مجھے بعد میرا ہوتا ہے کہ میں سٹیٹ پھٹا لینا ہوتا ہوں ٹھیک ہے ہائٹ اچھی ہو جاتا ہے کمر یہ دیکھیں کمر ہاں سٹیٹ پھٹا ہے ٹھیک ہے سٹیٹ پھٹے والے یعنی وزن زیادہ اٹھاتے ہیں تیاریوں میں بھی وہ زیادہ اٹھاتے ہیں اس کا مین اشو ہوتا ہے وہ ہائٹ اچھی کرتے ہیں ہائٹ اچھی کرتے ہیں زبردست جی باقی کان بھی دیکھیں ماشاءاللہ سے کان بھی بڑے اچھی ہیں اس کے میں آپ کو دکھاتا ہوں جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کان دیکھیں اس کے فیس بڑا خوبصورت ہے کجلا بہت خوبصورت ہے اور بڑی میند کی ہوئی ہے جی عویز بھائی نے کیا بات ہے جی ماشاءاللہ جتنی تعریف کیجئے اتنی کم ہے بوڈی سکور دیکھیں کجلے گا اور یہ دوندہ ہے جی ابھی ابھی دوندہ ہوا ہے ابھی تو ماشاءاللہ بڑا وزن کرنا ہے اس نے ان بھائی بلکل یہ اصل عویز بھائی نیکسٹ ایئر کے لیے ہے جی جی یعنی بڑے شوق والا ماشاءاللہ سے لیل ہے پیٹا شٹا بھی دیکھ سکتے وہ ٹانگیں دیکھیں ماشاءاللہ مضبوط ہے وزن اٹھانے والی ٹانگیں ہیں ابھی صرف اس نے پٹھے کھائے ہوئے ہیں ابھی لسی بھی نہیں ہے زبردست اور عویز بھائی نے لیلہ خالی رکھا ہوا ہے عویز بھائی کہہ رہے تھے لوگ ویڈیو بنواتے ہیں لیلے کی لسی پلا کے تو وہ پیٹ شے نکلا ہوتا ہے میں اس چیز کے ان بھائی خلاب ہوں کہ لسی پلا کے شوموں پر لے کے جانا بکرے کے ساتھ ظلم کرنا اتنا کے دو جتنا کہ اللہ تعالی نے اس کے اندر جگہ رکھی ہوئی ہے ظلم نہیں کرنا چاہیے بلکل ماشاءاللہ سے اب آپ سبی کو عویز بھائی کے بہت خوبصورت بکرے بادشاہ کا شوق کروانے لگے ہیں اور فیس دیکھیں ماشاءاللہ سے بادشاہ کا کیا بھات ہے اور کانشان دیکھیں جانور بڑے ستھرے رکھے ہوئے ہیں عویز بھائی نے عویز بھائی یہ تو ماشاءاللہ سے دوندہ ہے نا جی یہ دوندہ ہو گیا ڈیڑھ مینہ ہوئے دوندہ ہوئے اور دوند کے حوالے سے ہائٹ دیکھ لیں جی لینڈ دیکھ لیں اور بڑا خوبصورت تیار ہو جے گا ٹانگے میں آپ کو اس کی بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی جی عویز بھائی اس کی دوندہ میں ماشاءاللہ 42 اس کی لینڈ ہے عویز بھائی ٹھیک ہے لینڈ اس کی 58 ہے دوندہ میں 42 ہائٹ ہے 58 لینڈ جی 58 لینڈ ہے ماشاءاللہ اور خوبصورتی کافی زیادہ ہے اس میں جی سنگ بڑا پیارہ لگا ہوا ہے اچھا یہ عویز بھائی جب آپ نے لیا تھا دانتوں سے کیا تھا یہ پورا بچہ تھا اور کھیرہ تھا بکر چوٹے چوٹے دانتوں میں تھا یعنی بچے آپ کے پاس آئے یعنی کافی ٹائم ہو گیا اس کو میرے پاس آئے تقریباً آٹھ منت ہو گیا آٹھ منت ہو گیا باقی فیس بیوٹی دیکھیں کانشان دیکھیں پورا ڈی فیس میں ہے ماشاءاللہ اور شائن بڑی زیادہ ہے اس کے اوپر اچھا عویز بھائی آپ بکروں کو چھترے کو ایک ہی یعنی ونڈ پہ رکھتے ہیں نہیں ان کی لیدر لیدر ڈائٹ ہوتی ہے لیدر لیدر اس کو بھی سبح لوسن جاتا ہے دوپیر کو اس کو کھٹا دیتے ہیں اس کو لسی دیتے ہیں اس کو کھٹا دیتے ہیں کھٹا یعنی دہین کا کھٹا ہوتا ہے اس کو دہین کی لسی بنا کر دیتے ہیں اس کا کھٹا ہوتا ہے کیونکہ یہ ابھی آنڈل ہے اس لئے اس کو کٹا دیتے ہیں کہ یہ زیادہ اگریسی بنا ہو ٹھیک ہے تو اس کے بعد اس کا پھر ہوتا ہے رات کو ہم نے کنک اور چھلکا ہوتا ہے اس کا اس کا دانہ ہوتا ہے اس کا کنک اور چھلکا ہوتا ہے اچھا وہ دیتے ہیں دودھ بغیرہ اس کو بھی نہیں ہم دیتے ٹھیک ہے ابھی یہ آنڈل ہے کسی نہیں ہوا جی عویز بھائی اس کو از ای بریڈر رکھا ہوئے آپ نے جی ای ایز ای بریڈر رکھا ہوئے ماشاءاللہ اور سفید آنکھیں ہیں جی فیس خوبصورت ہے کان آپ سبھی کے سامنے ہیں سینگ بھی دیکھ سکتے آپ سبھی عویز بھائی ماشاءاللہ جانور تو بڑے خوبصورت رکھے ہیں تو کوئی بھائی شوق کرنا چاہے کروائیں گے جی الحمدللہ ضرور کروائیں گے یہ شوق کے لئے تو اندھیں لے کے رکھیں ٹھیک کوئی بھائی ان جانور کا شوق کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں عویز بھائی سے نمبر پہ لے لیں گے جس پہ آپ سبھی کانٹیک کر سکتے ہیں بہرحال چیزیں بڑی خوبصورت ہیں جی عویز بھائی کے پاس ماشاءاللہ تو عویز بھائی ڈی وارمنگ وغیرہ پراپر ٹائم پہ الحمدللہ آدم اور ان کی ہر چیز ہو جکی ہے الحمدللہ میں خود کا بڑا دھیان رکھنے والا بندہ ہوں اور جانوروں کا اس سے بھی ضرور رکھتا ہوں ان کی ڈی وارمنگ کیا ہر چیز الحمدللہ ٹائم بھائی ٹائم ہوتی ہے ماشاءاللہ اس طریق کو ڈگار نہیں کی تھی اگلے کس طریق کو کرنی ہے سارا الحمدللہ میرے پاس ان کا ڈیٹا موجود ہوتا ہے زبردست جی بہرحال دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے آپ سبھی کو بھولا دکھایا ہے اور یہ بادشاہ ہے اس کا نام ہم نے اس لیے رکھا کہ یہ اپنی مرضی کی چیز کھاتا ہے ماشاءاللہ باقی ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں بھولے کو اور بادشاہ کو ماشاءاللہ سے عویز بھائی کی بڑی زیادہ مینت ہے اور بھولے کی ماشاءاللہ نے کمال حسن دیا ہوا ہے کان دیکھیں اور دوندہ کافی بڑا ہے ماشاءاللہ سے یہ کیا بات ہے سائز کا آپ کو میرے خیال سے آئیڈیا ہو رہا ہوگا اچھے طریقے سے ماشاءاللہ تیل شیل دیکھیں خوبصورتی دیکھیں اور ماشاءاللہ سے بادشاہ عویز بھائی کی بڑی مینت ہے اچھا عویز بھائی گھروں میں چھتوں کے اوپر شوق تو ذرا بھول مشکل ہو جاتا ہے جی جی مشکل تو ہوتی ہے لیکن جن کو شوق ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہے سمندر کی تیہ میں بھی چلے جاتے ہیں تیہ میں بھی چلے جاتے ہیں بلکل شوق کی بات ہوتی ہے الحمدلللہ چھت پر کرنے والے مشکل تو ہوتی ہے لیکن کر لیتے ہیں بلکل ماشاءاللہ جی باقی عویز بھائی نئے شوکینوں کے لیے کوئی پیغام دیں میں ہر ویڈیو میں نئے شوکینوں کے لیے اس لئے کہتا ہوں کیونکہ اب بڑی دنیا اس سائٹ پہ آ رہی ہے تو جو نیو کمر ہوتا ہے اسی کا یعنی فرس ٹیپ اکثر غلط ہو جاتا ہے اور وہ بڑے نقصان سے یعنی کیسے بچ سکتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ بڑا اچھا شوک ہے ہی کہیں جتنی بھی نسلیں جانور کا شوک کریں بڑی سوسائٹی سے بندہ بچتا ہے بلکل اچھے یہ میرے پاس ہے میں کہیں باہر نہیں جا کے بیٹھتا ہے ان کے پاس ہی بیٹھا ہوں ہی کہیں اور نئے فارمر کے لیے یہی ہے کہ وہ اچھا بلڈ رکھے اچھے کی سام کرے اس کو سمجھ آئے کہ میں نے چیز رکھی ہے ایس دا بزنس اور دوسری بات ہمارے نبی کی سنت بھی ہے جانور رکھنا بلکل یہ بکری کا جانور ایسا ہے کہ آپ کے گھر میں ریزر کا اضافہ ہوتا ہے برکت پڑتی ہے بلکل نئے فارمر کے لیے یہی ہے پرچنوٹی ہے کہ وہ اچھی چیز رکھے اچھے کو دانا ڈالے اس کو بھی سمجھ آئے کہ چیز اچھی ہے اچھی چیز رکھنے کا ہی فائدہ ہے بھائی کیونکہ جو شہر داری ہے خرچہ جتنا ہے ایسی ہے وہ درمیانے جانور اچھے جانور کا بھی اچھے جانور کا بھی اتنا ہی خرچہ ہے میرے ہم ساتھ ہے مجھے انہوں نے ایک دفعہ بال بتائی کہ کسی جانور کا گھر میں گھر میں گھر میں تو اچھے کا ڈالو جس کا اٹھانے کا فائدہ بھی ہے بلکل تو میں شروع سے ان کے نقشے گھر میں کو اچھی چیز لاتا ہوں اور اچھی چیز کو ہی تیار کرتا ماشاءاللہ اچھا عویز بھائی اپنا نمبر دے دیں میرا نمبر ہے 0320 ٹھیک ہے 46808 اور دوسرا نمبر ہے میرا زونگ کا 0316 42608 اس نمبر پہ جی آپ سب بھی عویز بھائی سے غابطہ کر سکتے ہیں ویڈیو چھی لگی ہے تو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں تب تک دیں اجازت اللہ حافظ